بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشتگردوں کے حملے سیکیورٹی فورسز کی بروقت کاروائی 21 دہشتگرد حلاق ہوئے آئی اس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران پاک فوج کے دس جوان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے چار اہلکار شہید ہو گئے دہشتگردی کا مقصد موسیخیل کلات اور دیگر اسلامیں پر امن ماحول اور ترقی متاثر کرنا تھا دہشتگرد حملوں میں درجنوں شہریوں نے شہادت قبول کی دشمن اور مخالف قبطوں کے اشارے پر بزدلانہ دہشتگردی کے واقعات ہوئے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشتگردوں کے حملے سیکیورٹی فورسز کی بروقت کاروائی اور 21 دہشتگرد حلاق ہوئے آئی اس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران پاک فوج کے دس جوان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے چار اہلکار شہید ہو گئے دہشتگردی کے مقصد موسیٰ خیل کا لات اور دیگر اسلام پر امن ماحول اور ترقی متاثر کرنا تھا دہشتگرد حملوں میں درجنوں شہریوں نے شہادت قبول کی دشمن اور مخالف قوتوں کے اشارے پر بزدلانہ دہشتگردی کے واقعات ہوئے تفصیلات جانتے ہیں خالد محمود سے جی خالد بتائیے گا دیکھیں جی آج بڑے سو سرک واقعات ہوئے بلوچستان میں ساتھکار موسیٰ خیل اور لس بیلا میں یہ واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ جو دشگرد ہیں انہوں نے جو معصوم شہری ہیں ان کو نشانہ بنایا خاص کر ایک بس کا واقعہ بھی پیش آیا جس میں 23 جو سوار تھے مسافر تھے ان کو شہید جب لیا گیا جس کے بعد علاقے کے مختلف علاقوں میں دشگردی کی وعدات ہوئیں جس میں متعدد شہری جو ہیں وہ مارے گئے ہیں جس کے بعد سکورٹی فورسز نے ایک اپریشن کیا ہے اور اس اپریشن میں جو ہے وہ 21 دشگرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اور سکورٹی فورسز کے چودہ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں جس میں دس سکورٹی فورسز کے حلقار تھے جبکہ چار جو ہیں وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جوان شامل ہیں جبکہ اس کے علاوہ بھی دخمی ہوئے ہیں سکورٹی فورسز کے حلقار لہذا آج جو ہیں وہ دشگردی کے خلاف اب بکے سنگین واقعات یہاں پہ بلوچستان کے دونوں شہروں میں ہوئے ہیں جس کے بعد معبول کی جو زندگی ہے وہ بھی متاثر ہوئی ہے اور آئی اس پی آر کا یہ کہنا ہے کہ سکورٹی فورسز علاقے میں ایک ویرینس اپلیشن نے اس وقت جاری رکھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ موجود جو دشگرد موجود ہیں ان کے خلاف پاروائی کی جا رہی ہے اور سکورٹی فورسز پرزم ہے کہ دشگردوں کو ختمہ کیا جائے گا اور اپنی جانیں قربان کر کے علاقے میں اور بلوچستان میں ساتھ کر ام جو ہے وہ قائم کیا جائے گا اس وحالے سے اب تک کی جو آئی اس پی آر کی چلاف ہیں اس میں اکیس سیسے گرد جہاں وہ مارے گئے ہیں جبکہ چودہ سکورٹی ایل کار جہاں وہ شہید ہوئے ہیں جی صحیح اچھا ہم خالد یہ بھی بتائے کہ سکیورٹی فورسز نے بڑی بروقت کاروائی کی ہے اور اس ساری کاروائی کے بعد اس ساری اپریشن کے بعد جو علاقے کا ماحول ہے وہ کیسا ہے یہ واقعات ہو رہے ہیں اور جو مین شہرائیں ہیں وہ بلوچستان کی وہ اس وقت اس سکورٹی فورسز کے کنٹرول میں آ چکی ہیں اور بہت ساری جگہوں پر راستے جہاں وہ بند کیے گئے تھے جس کے بعد مشکلات کا سامنا تھا عام لوگوں کو یہ جو واقعات ہوئے خاص کر پس سے مسافروں کو اتار کر جو واقعات ہوئے اس کے بعد جو تمام ٹرانسپورٹ ہے وہ بند ہے لیکن اس سکورٹی فورسز نے اب علاقے میں سرچ اپریشن بھی شروع کیا ہے اور خاص کر یہ دونوں علاقے جہاں موسیٰ خیل کا اور لفظ بیلا کا یہاں پہ سکورٹی فورسز نے اپنا کنٹرول سمالا ہے جس کے بعد جو ہے درش گرد کے خلاف وہ ایک محصر کاروائی کی گئی اور مختلف علاقوں میں درش گرد کے خلاف ایک سوکر سینٹائزیشن اپریشن جو ہے وہ جاری ہے اور اس اپریشن میں اب تک 21 سکورٹی فورسز جہاں وہ مارے گئے ہیں اور متعدد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے جبکہ ان سے گولہ بارود اور اصلہ بھی برامد ہوا ہے جبکہ دوسری جانبے سکورٹی فورسز کے 14 جوان جو ہیں وہ ان واقعات میں شہید ہوئے ہیں جبکہ عام شہریوں کی بڑی تعداد بھی اس میں جانباک ہوئی ہے جس میں آج صبح جو ہے ایک برس میں حادثہ پیش آیا تھا جو کوسٹل ہائیوے پہ تھی جس میں 23 مسابروں کو جہاں وہ شہید کر دیا گیا تھا پرس سے اتار کر ان لوگوں کو شہید کیا گیا جہاں یہ واقعات جو ہیں یہ تحیب سوچناک ہیں کیونکہ شہروں میں اس طرح کے خوفناک واقعات کے بعد جو صورتحال جو آٹ آف کنٹرول تھی جس کے بعد اب سکورٹی فورسز نے ان علاقوں کا کنٹرول سمال لیا اور وہاں پہ اس وقت دہشک گردوں کے خلاف کاروائی جاری ہے اور یہ جو مزید دہشک گردی کی کاروائیوں کرنا چاہتے تھے اس کو ناکام بنا دیا گیا ہے اور سکورٹی فورسز اس وقت علاقے میں جاؤ سانیٹائزیشن اپریشن جاری ہے جس میں مزید دہشک گردوں کو مارا گیا ہے صحیح اچھا خالد یہ بھی بتائے گا کہ اپریشن کے دوران پاک فورچ کے دس دوان اور دیگر قانون نافذ کرنے والے داروں کے چال اہرکار شہید ہوئے تو کیا ان کی ڈیٹیلز مل سکی ہیں ان کا تعلق کہاں کہاں سے ہے دیکھیں جی اب تک جو اقتدائی تلائی فلاحات ہیں اس میں یہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سکورٹی فورسز نے اپریشن کی ہے اور اس اپریشن میں پائلنگ کے تبادلے میں یہ سکورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے ہیں جس میں دس جوان پاکستان فوج سے ان کا تعلق ہے یہ دس جوان پاکستان فوج سے شہید ہوئے ہیں جبکہ چار اہلکار جہاں وہ دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں ہیں جس میں پولیس بھی شامل ہے جبکہ متعدد اہلکار جہاں وہ زخمی جو ہیں لہذا یہ سنگین نویت کے واقعہ تھے جس میں چودہ قانون نافذ کرنے والے سکورٹی فورسز سمیت چودہ اہلکار جہاں وہ شہید ہوئے اور متعدد زخمی بھی ہیں لیکن اس کے باوجود 21 لیسے گردوں کو مارا گیا ہے اس اپریشن کے دوران اور صبح سے جو کاروئیاں کر رہے تھے مختلف شاہراؤں پر ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان کے خلاف یہ کاروئی کی گئی ہے جس کے بعد 21 لیسے گردوں کو مارا گیا ہے لیکن جانوں کے نظرانے دیئے ہیں ہماری فورسز نے جس میں چودہ جوان جہاں وہ وطن پر قربان ہوئے ہیں اور امن کے قیام کے لئے ان کی جو پوشنے ہیں ان کی جو قربانیاں ہیں آئیس پی آر کا یہ کہنا ہے کہ یہ رائے گا نہیں جائیں گی اور بلوچستان کا امن خراب کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی جبکہ آئیس پی آر کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان دیشے گردوں کے پیچھے بیرونی ہاتھ بھی ملوث ہے جو دیشے گردی کی مختلف کاروائیوں کر رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں سے بھاری مقدار میں اصلہ اور گورہ بارود بھی برامت ہوئے ہیں جو دیشے گرد مارے گئے ہیں بڑی تعداد میں دیشے گردوں نے آئی صبح سے بلوچستان کا امن جو ہے وہ خراب کیا ہوا تھا جس میں دو شہر جو ہیں موساکیل اور لسپیلا یہاں پہ دیشے گردوں نے بڑی کاروائیاں کی تھی جس کے بعد متعدد چاہتیں ہوئیں صحیح پورے علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اچھا خالد یہ بتائے کہ سیکیورٹی فورسز مقامی آبادی کی حفاظت سلامتی کے لیے ہر طرح کے اقدامات کر رہے ہیں تو اس پر جنرل پبلک ہے مقامی آبادی ہے ان کا رد عمل کیا ہے یہ دیکھیں گے اس وقت کیونکہ حالات خراب سے بلوچستان کے مختلف شہروں میں خاص کر دیئے دو واقعات ہوئے لسپیلا میں اور موسا فیل میں اس کے بعد عوام تو ظاہر ہے یہ کیونکہ پرشان ہوتی ہے کہ دیشے گردوں کے پرشان رہی ہوئی جس میں پاسے اتار کر مسافروں کو شہید کیا گیا اس کے علاقے فائرنگ کے واقعات ہوئے ٹرانسپورٹ بند کرنے کی کوشش کی گئی شہران کو بند کرنے کی کوشش کی گئی جس کے بعد سیکیورٹی فورسز نے ایک بڑا آپریشن کیا اور اس اپریشن کے نتیجے میں وہ 21 دیشے گردوں کو مارا گیا ہے یہ ایک بڑی کاروائی تھی کہ جو لوگ امن اومان کو تباہ کرنے کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے اور بڑی کاروائیاں کرنا چاہتے تھے ان کاروائیاں کو رکا گیا اور ان کے خلاف کاروائی کی گئی اور مزید دیشے گردی کرنا چاہتے تھے ان کی تمام طرح حربیں جو ہیں وہ نکام کیے گئے اسی میں جو ہے وہ ہماری سپورٹی فورسز کے چودہ ہل کاروائیاں وہ بھی شہید ہوئے جس میں متعدل زخمی بھی اس وقت موجود ہیں لیکن شہریوں کی تعداد کے بارے میں ابھی قبل ازرکت کہنا ممکن نہیں ہے کہ کتنے شہری اس وقت اس لحشے گردی کا نشانہ بنے ہیں کیونکہ 23 کا فگر آیا تھا کہ 23 لوگ جہاں جن کو بخش اتار کر مسافروں کو شہید شہید کیا گیا تھا ان کی تعداد آگی ہے سامنے جس میں 23 مسافر شامل تھے لیکن اس کے بعد وہ علاقے میں دہشت گردوں کی وجہ سے بند تھی ان کو دوبارہ سے کھول دیا گیا ہے لیکن صبح میں امن اومان کے صورتحال اس وقت سے اتنی اچھی نہیں ہے کیونکہ سکیورٹی فورسز نے علاقے کا کنٹرول تو سمالا ہے لیکن دہشت گردوں کی بڑی کاروائیاں کرتے ہیں خالد محمود آپ ہمارے ساتھی رہے گا آپ سے بات کرتے ہیں برگیٹیر حارس نواز نے ہمیں جوائن کیا سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا برگیٹیر صاحب دہشت گردانہ کاروائیاں ہو رہی ہیں سکیورٹی فورسز بروقت کاروائی کر رہی ہے اور اکیس دہشت گردوں کو جہنم بھی واصل کر دیا گیا ہے کیا کہیں گے کہ ملک کا امن خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بالکل سب سے بڑی بات یہی ہے کہ یہ ملک کے جو ہے امن خراب کر رہے ہیں یہ بلوچستان میں چاہتے ہیں کہ وہاں ترقی نہ ہو جو لوگ جو ڈیویلپنٹ کے خلاف ہیں جو دشمن کی فورن ایلیمنٹ کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں یہ وہ مٹی بار لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اس کے لیے پھری قوم کو کھڑانے کی ضرورت ہے اور ایڈنٹیفائی کریں کہ یہ کون سو لوگ ہیں جب ملک دشمنہ آثر ہیں اور وہ مارنگ بلوچ جو میچنگ پرسن کے لیے اتنے بڑے بڑے دھنے دیتی ہے دشمن کی ہاتھ میں کھیلتی ہے دشمن کی ایجنٹ بنی ہوئی ہے وہ اب کہاں پر ہے وہ کیوں نہیں بولی کہ بلوچ کے عوام جو مارے جا رہے ہیں اس میں اب وہ سکورٹی فورسی کے ساتھ کیوں نہیں کھڑی ہوتی ہے وہ دھرنا کیوں نہیں جاتی ہے ان کے خلاف وہ پوری کیوں نہیں کہتی کہ بلوچ عوام جو ہے سکورٹی فورسی سے جاتا ہے اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی خطرناک لیڈی ہے یہ دشمن کے ایجنٹ ہے یہ دشمن کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور اس کو پوری بلوچ کون کو خیرانا چیز کہ اس کو سکورٹ کریں اس سے آپ قانونی کروائی کریں اس کو قانون کے کٹائرے میں لے کریں سیکنڈ دیکھیں اس وقت یہ جو لوگ ہیں یہ پورج ہیں جس بروقت طریقے سے کروائی کی ہے جب آپریشن ہوتا ہے تو آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے سی فارمیس صاحب جنہاں سے منہ میں سے یہی کار کہ ہم کوئی بھی قربانی دینے طرح نہیں کریں گے ایز لگ ایز ملک میں جو جو مدد کر رہے ہیں ان کو چھوڑا نہیں جائے گا اور اس کے لیے پوری قوم کو کھڑنے کو ضرورت ہے جب تک فوج عوام کے ساتھ کھڑی عوام فوج طرف کھڑی نہیں ہوگی یہ دیسرگرد لڑائی کرتے رہیں گے لیکن دیسرگردی ہے خاتمہ جب ہوگا جب پوری قوم ان کے خلاف لڑائی کریں سہی اچھا ہاری صاحب آج بھی اپریشن کے دوران پاک فوج کے دس جوان اور اس کے علاوہ دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے چار اہلکار شہید ہو گئے ہیں تو کیا اس ساری صورتحال کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی ہماری قربانیاں ہیں وہ رائے گائیں نہیں جائیں گی اور ہمیں انٹرنیشنلی اس طرح آواز اٹھانی چاہیے کہ نہ صرف ہم قربانیاں دیں بلکہ بہتر انداز میں ہماری آواز آگے تک جا سکے دیکھیں اس کے لیے تو فوج تو یہ تو حکومت کا کام ہے حکومت ہو چاہیے کہ اپنے ساری صورتحال کی بنائیں کہ کیسے انہوں نے امریکن سے بات کرنی ہے جو اپنا سارا ویپنی اور گئے وانستان میں اور وہ اب انٹررنس کے ہاتھ میں لگا ہوئے ہیں نمبر ٹو افغان حکومت سے بات کریں ان کو بھی یادہانی کریں کہ آپ نے اٹھوہوں میں کیا وعدہ کیا دا کہ آپ ابھی سرزمین کسی تیررنس اور گنریشنل کسی ملکہ کلاف تمالوں نے نہیں دیں گے اور نمبر ٹین آپ کے پاس او ایسی فارم میں وہاں بات کریں ان کو کہیں تاکہ ہی سارے ملکہ جو پریسر ہوگا پھر اور انڈیا کا بتائیں کہ کس طرح پاکستان کو اونڈی سیبلائیز کر رہے ہیں پاکستان میں کیا کچھ کاروائییں کروا رہے ہیں تاکہ پاکستان میں انتشار رہے پاکستان میں پرڈی انواریمنٹ خراب ہوں ہم سی پیک نہ بنا سکے اس نومی ترقی نہ کر سکے یہ وہ مسائلیں جس سے پوری حکومت کو کام کرنا جائے سہی اچھا حارس صاحب کچھ دن قبل افغان حکومت نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اگر ہمیں ثبوت دیے جاتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ بظاہر کچھ اس طرح کی عمل اقدامات ہو بھی رہے ہیں بلکل کوئی استعمال نہیں ہو رہے ہیں پاکستانی حکوموں کو کچھ اعتماد کرے اور ان کو سختی سے باور کرائے آپ اپنی کمیٹنوں کرنا پاکستان سے گو پر سرجکل ٹریک ان کے رئیے مرگیڈیا ریٹائرڈ ہارس نواز ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں